مرنہ تحجد کی نماز اگر شروع کر لے تو کیا اس کو ہمیشہ ہی پڑھنا چاہیے بہت اچھی بات اس چیز نے بھی بہت سے بچے بچیوں کو تحجد سے روک رکھا وہ بیچارے سنچیں کہ اگر ایک دن پڑھ لی پھر ساری عمر پڑھنی پڑھیں گے اب وہ ڈھر جاتے ہیں کہ کسی دن چھوٹ جائے گی پھر دنوں گا نا جل سے نکالیں جس دن نصیب ہو جائے نا بسم اگر کسی دن نہیں ہو سکی خیر کوئی نہیں کہ گلے پڑھ گی ہمیشہ پڑھنی کوشش کریں کہ ہمیشہ ہی پڑھیں اصل بات تو یہ تھوڑی پڑھ اممہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ سوئی رہتی تھی حضور پاک بڑا شہا رکھتے تھے ان کو نہیں تحجد کے لیے جگاتے تھے جب وطر رہ جاتے تھے صرف اس وقت جگاتے تھے تو اممہ صرف وطر پڑھ لیتی تھی اس نے کہا تین رکھنے ادا کر لیتی تھی تو حضر ہونے سے پہلے دو رکھنے بھی آپ پڑھ لیں تو حضر ہی چاہ جائے گیارہ تیرہ پڑھ لیں تو بسم اللہ وہ تو اچھی بات ہے ورنہ صرف دو رکھنے ہی ہو جائے گی نا اس پر یاللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا فضلہ کی نصیب ہے مگر یہ کوئی بات نہیں کہ ایک جن پڑھ لیتا ساری مرپانی پڑھ لے گی کوش نہیں اسی طرح عمرے کے بارے بچہ کہتے ہیں کہ عمرہ اگر ایک من کے پاس پیسے ہیں عمرے جیسے ہیں نہیں جاتے یہ مولوی عزارات کہتے ہیں اگر عمرہ کر لیے حاج فرض ہو جائے گا حاج جتنے پیسے نہیں وہ بیچارے عمرے سے بھی رہے گا اپنے دل سے غریب باتیں کہ اگر اس غریب کو عمرہ نصیب ہو رہا تھوڑے پیسوں میں عمرہ جو کر لیں دو حاج کے لیے پیسے ہوں گے ٹھیک اگرنہ حاج خامخواہ کرے پڑ جائے گا جو مل سکتی یہ بات تو اسے بھی محروم رکھتے ہو اگر کسی کے پاس صرف عمرے جتے پیسے ہیں تو چلا مکار مدینہ دیکھا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ اگر پیسے دے گا تو حاج نہیں ہو سکے نہ ہو کوئی بات عمرے سے حاج کوئی گرہ میں نہیں پڑ گیا دین کو پھل کچھ تماشاں بنا دیا ہے